کو کا ملٹری ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کی پانچ رکنی بینچ نے اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن ٹو ون ڈی کے دونوں شکیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اس لیے جو ایک سو تین جمع دو بعد میں ایک سو پانچ ہوگے ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہے کوٹ مارشل کے ذریعے سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے کل ادم ہے لہذا انہوں نے اس تمام پروسس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا لیکن اس میں اکیس اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں اور کچھ اپیلیں تو اٹرنی جنرل فور پاکستان نے کی آہ وفاق کی جانب سے اور وہ بھی بینا آہ کیابینہ کی منظوری کے اور آہ جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیہ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکٹری یا پرائیم منسٹر نہیں ہوگا بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصبر ہوتا ہے سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دی اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی اس وقت جسٹس سینئر پیونی جاج تارک مسود صاحب کی سربراہی میں سردار تارک مسود کی سربراہی میں جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ سردار تارک مسود صاحب وہ اس نورکنی بینچ کا جس کی تشکیل صاحب کا چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے اور اگرچہ بوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے لیکن یہ سننے سے قاسر ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹراکوٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں باہر کے ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نہ نظرانداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جذبی طور پر اس کو معتل کر دیا حکم کو اپنے ہی سبریم کوٹ کے پانچ ججز کے فیصلے کو اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں انانونس کیا جائے گا تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہیں اور ہم ہر پیشی پر ہر پیشی پر ہم اس سراسینگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو آپ ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جو کہ بلکل سریعاً ایک سو ساست دابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے باقاعدہ قانون موجود ہے لیکن اگرچہ جیلیں بھی اس وقت باشا اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہیں جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالا جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ وہ بھی آئین اور قانون کے معورہ اور متصادم ہے باہر کیف آج اس کی سمات جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کیونکہ پچھلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے سات سات حفظوں سے سات سات حفظوں سے جو ہے نیازی وہ عباد اور دیگر عباد اور دیگران جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے سات سات ہفتے نہیں دیا گیا اور حفظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارہ میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے پیچھے ان کو کر کے اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر اور ان کو بھی اوپر دو فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹرنی جنرل کو اس بینچ نے کہا اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا تو آج اٹرنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ جی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص عباد فاروق عباد میاں عباد فاروق جس کا پانچ سال کا بیٹا بچارہ پانچ سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا فوت ہو گیا مر گیا اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی ایک مہینے سات میں آفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور اس کا ٹرنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی پھر جیج ساہبان نے ان کو بلوا کر جو ان کا بریگیڈیر آئے ہوئے تھے لیگل آفیسر جو بھی تھا اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن اس نے آباد یوسف کا جو ہے آباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوئے اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا مفوت ہو گیا تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے تو جیج ساہبان نے ایک جو عقیل عباسی صاحب ہے جیج صاحب انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج ساہبان کے بھی اس بارہ میں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو عشق بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں ہمارے میرے تو حلقے میں این اے ون ٹو ٹو میں ہی کور کمانڈر ہاؤس آتا ہے اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یہ نہیں آتا ہے موں کو آتا ہے آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے سو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئیں تو کیس کی تو فاضل ایک پرائیوٹ وکیل صاحب جو ہے خاجہ حارس صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے یہ ڈیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا یعنی اٹینی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی ہے انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خاجہ حارس صاحب جو ہے بحث کریں گے کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اتراضی درخواست تھی عذرداری تھی کہ پرائیوٹ وکیل جو ہے اٹینی جنرل اور ایک زفر موج ان کے ساتھ اڈیپٹی اٹینی جنرل ایڈیشنل اٹینی جنرل سٹیننگ کاؤنسل ایڈیشنل ایڈیشنل ایڈیوکیٹ جنرل ایڈیپٹی اٹینی جنرل ایک موج زفر موج ہے جو سرکار کے وکیل ہوتے ہیں وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں تو ایک دوہزار سترہ جنظیر رشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹینی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا لکھ کر دے گا کہ میں نا اہل ہوں نا اہل کا لفظ لکھا گیا انکومپیٹنٹ ہوں تو تب جو ہے کوئی وکیل رکھا جا سکتا ہے پھر صاحب ہی انہوں نے کہا کہ اگر انکومپیٹنٹ ہے اٹینی جنرل یا سرکاری سارے جو وکلہ ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا گیوں گیا ہے تو وہ دوہزار سترہ کی نظیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا جو دوہزار تیس کا فیصلہ ہے لیکن دوہزار چوبیس سپریم کورٹ میں ریپورٹڈ جیجمنٹ ہے اور اس میں بھی آثر جج جہا ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہے اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائیڈ کر رہے تھے آج امین الدین خان صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہے اس بینچ کا جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہیں یہ اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سیٹیفکیشن دے سرکاری وکلا کہ وہ نا اہل ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں اور کہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے لیکن وہ فیضل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے دو اٹرنی جنرل اس کی نظیر موجود ہیں دو اٹرنی جنرل اپنا ہمارے تفیل علی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب دو وکلا جو تھے اٹرنی جنرل تھے یہ دونوں اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلا بھی ہیں جج بھی رہے ہیں انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے تھے صیفہ دے دیا تھا ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا بروہی کو لیکن اس نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹرنی جنرل ہونے کا تو اس نے صیفہ دے دیا تھا اٹرنی جنرل شپ سے جید وہ اٹرنی جنرل تھا اس کے بعد فخر الدین جی ابراہیم نے صیفہ دیا جب شریف الدین پیرزادہ کو شریف الدین پیرزادہ کو پرائیوٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے اس سے اس کا مطلب ہے میں نا اہل ہونے کے ناتا سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو اس نے بھی اسصیفہ دے دیا تو ہمارے پاس یہ نظائر موجود ہیں کہ پاکستان میں اٹرنی جنرل کو جب سپر سیڈ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب تھے تو پھر وہ اٹرنی جنرل مستعفی ہو جاتے ہیں اور یہاں ہمارے اٹرنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دیئے اوہ بھائی اجازت کی بات نہیں ہے بات یہ کہ آپ سرٹیفیکیٹ دیں کہ آپ نا اہل ہیں نا اہل ہیں تب ظاہر ہے کون اٹرنی جنرل تو میں نے وہاں کھڑے وہ کھڑے ہو کے نہیں میں نے پیچھے دکھا کہ چونکہ میں خود اٹرنی جنرل رہا ہوں میں تو کبھی ایسا سرٹیفیکیٹ نہ دیتا بارک ایف یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں اور اس انداز سے جو ہے پھر خاجہ آہ حریص صاحب نے اس کی شروعات کی اور ابھی ہم پہلے ہی نقطے پر پہنچے تھے کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نقطہ کیا تھا پشلی تاریخ پر بھی کہ آپ کا دائرہ اخصیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا پیرگراف ستارہ میں اٹھارہ میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تائین کر دیئے only only on a question of law تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرہا ہو سکتی ہیں ایک کی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ question of law ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتدان کہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ جو ہے question of law ہے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے ٹرینی جنرل ہے لیکن ایک جج صاحب نے جب ان کی کوئی وہ کیا تو انہوں نے پھر ٹرینی جنرل نے کہا ہاں جی یہ ہو سکتا ہے بار کیف بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے پانچ معزز سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا جنہوں نے کل آدم کیا ہے ان دو شکوں کو اور جنہوں نے واضح دو ٹوک کہا ہے کہ سیبیلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا ہے اور آج وہ ایک سال سے زیادہ جو ہے عذیت اور کرب میں ہیں ہم نے استعدا کی کہ جناب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے ملتوی کر دیا اس تھوڑی سی سمات کے بعد کیونکہ آخری نکتہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا باقی تو ہماری مسلینیس باتیں ہوتی رہی لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبر سات ججز جب بیٹھیں گے کیونکہ ایک مہینہ چھوٹیاں ہونے جا رہی ہیں حالانکہ چھوٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہاں تو رات کے بارہ بارہ بجے بھی عدالتیں لگی ہیں اور یہاں آزادی کا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے وہ خاندان بیچارے لٹکے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے خدا رہ خدا رہ اس کا فیصلہ کیجئے گا کیونکہ بہت ہی عذیت اور کرب میں ہے وہ خانبادہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچاہ اگر اس کیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائک نہ ہوتے تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک سو تین لوگ ہیں ان کے خانبادہ وہ کس عذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں اور وہ خود کس عذیت اور کرب سے گزر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں اور استعداد کرتے ہیں کہ خدا رہا چھوٹیوں میں بھی ایک مہینہ جو آپ کو چھوٹیاں ہو رہی ہیں ان چھوٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یکسو کیجئے گا کیونکہ یہ لٹکے ہوئے ہیں بیچارے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جائیں گے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا کس عدالت میں جائیں گے اور آج ہم نے جب استعداد کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیج دیں انسانی سلوک ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے جانور نہ سمجھا جائے جو ہڈ پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہچکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے ہم تبقہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی وضیت اور قرب سے ان کی چھٹکارہ ہوگا شکریہ سلام علیکم یہ جو پریس کانفرنس ہے ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ ہم سب فوجی عدالتوں کے متعلق کیس کے میں بکلا ہے پر میں ایک بات ذرا آپ کے ذریعے ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اور متنبع کرنا چاہتا ہوں وارننگز ایک پہلے سے اطلاع دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں ان کے سہن میں ہر ایک کے سہن میں ایک لاش گڑی دی ہے ایک تعدہ تعدہ قبر میں لاش پڑی ہے اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے کوئی کیمیکل ڈال دو کوئی اس قسم کا تعداب ڈال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے اور یہ لاش ایسی یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی سینوں میں موجود ہے اور وہ لاش کیا ہے وہ لاش ہے فارم فورٹی فائیف فارم فورٹی فائیف جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے سب ہر ایم اے ایم پی اے کے سین میں دفن ہیں اور زندہ درگور ہیں ان تک پہنچنا ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹن بنا لیا ہے جو دوزار تیرہ میں بھی اٹھارہ میں بھی اور چوبیس میں بھی استعمال کیا گیا کہ بیگ سینے توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم فورٹی سیون کو بچا لو محفوظ کر لو اور باقی باقی جو فارم الیکٹرل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دو طلب کر دو یا فارم فورٹی سیون فورٹی فائیف میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے اس میں کارٹ جاٹ کے اوور رائٹنگ کر کے چودہ کو چھے سو چودہ بوٹ بنا کے بائیس کے آٹھ سو بائیس ووٹ بنا کے ساری فارم فورٹی فائیف میں اوور رائٹنگ کر کے جیسا کہ نواز شریف کی فارم میں آپ نے دیکھا جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ہی ویب سائٹ پر اپنی ہی ویب سائٹ پر سرکاری طور پر یہ فارم لگائے تو ساری دنیا نے دیکھا جب دیکھ لیا لوگ دیکھ رہے تھے خبر پھیل رہی تھی تو یک دم چار گھنٹے کے اندر اندر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم تھے اور اب وہ غائب کیے ہوئے ہیں اب وہ لگاتے ہی نہیں ہیں جس طرح بھی لگائیں فارم فورٹی فائیف میں اور فارم سنتالیس کے درمیان ایک تفاوت آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے دونوں میں ٹوٹل ایک جتنا ہونا چاہیے لیکن ایسے نہیں ہے اب یہ فارم ان کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے ایک فرض جرم ہے اور یہ فرض جرم مسلم لیگ نواز کے ام این اے اور ایم پی اے پنجاب کے پر لگ رہا ہے اور اس کو ان فارم کو دیکھنے کے لیے ان کا جائزہ لینے کے لیے سیکشن سو کے تاتھ ریمڈی ہے ہر شہری درخواست دے سکتا ہے کہ وہ فارم فورٹی فائیو کی نکل مانگے ہر بیگ میں سے نکل مانگے اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اور کوئی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوکس ٹینڈ آئی ہو اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مانگے لوگ اپنے اپنے حلقے کے فیلے میں سے فارم فورٹی فائیو کے لیے درخواستیں دیں اور اگر نہ نکلیں یا دیر کریں چیف الیکشن کمیشنر صاحب تو پھر اس کو عدالت میں لے کے جائیں عدالت آئی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں اور کیونکہ زیادہ اگر لوگ ہو جائیں تو یہ ڈائریکٹی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی پر اس کو نہیں چھوڑنا فارم فورٹی فائیو وہ طلف کر رہے ہیں ایک ایک سال کے اندر ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیار مشروط اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فارم اور ڈاکومنٹ ضائع کر دے پہلے پانچ سال تھا نیاں نوازیف کی حکومت نے ایک سال کر دیا وہ ایک سال گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں گے اور فارم فورٹی فائیو کو ریجیکٹ کرائیں گے کیونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے فارم فورٹی سیون کے ہیں جس میں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے وہ کس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سارا فارم فورٹی فائیو میں ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 سارا فارم فورٹی فائیو کی کپیوں کی لیے درخواست دے گیتا ہے شکریہ شکریہ شکریہ